السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد ایک سسٹر سوال پیشتی ہیں کہ اگر کوئی شخص نین کی ایسی حالت میں ہو جس میں تھوڑی ہوش بھی ہو اور خواب بھی دیکھ رہا ہو اور اس دوران اس کی منی کا انزال بھی ہو جائے تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ کچھ جائے گا یعنی اس کو پتہ بھی ہو کہ اب میں دسچارج ہو رہا ہوں تو پھر بھی وہ بستر پر لیتا رہے تو اس کے بارے میں شریع جہاں سے کیا ہوگا پہلی چیز کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے یا جس بھی حالت میں اور خاص طور پر روزے کے حوالے سے یہ زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے کیونکہ عام حالت میں اگر خواب نہ انسان کوئی انزال ہو جائے جنبی ہو جائے تو وہ تو غسل کرے گا لیکن روزے کے حالت میں خاص طور پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ روزہ رکھ کر انسان کوئی بھی خضول کام نہ کرے اور بلخصوص کوئی ایسا کام کہ جس سے بعد میں اس طرح کا نتیجہ جانے گا یعنی بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ کے وہ دن کو فلمیں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب وہ سوتے ہیں تو دن کے وقت اگر وہ جنبی ہوتے ہیں تو پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جان بھوٹ کر اس میں یہ اسواب پیدا کیا اس کا روزہ خوٹ جائے گا لیکن ایک شخص سے ہے وہ نارمر روٹین کے مطابق زندگی گزارت ہے اس نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا کیونکہ یہ ایک کتری چیز کی ہے کہ انسان جو چیزیں یعنی دن میں زیادہ جن کاموں سے انسان کو واسطہ پڑتا ہے زیادہ تر خواب بھی اسی پھرے لے پہ جاتے ہیں اگر انسان برائی میں زندگی گزارے گا تو پھر سونے کے بعد اسے خواب بھی برے ہی آئیں گے گندے خواب آئیں گے اس لیے اگر کوئی شخص جان بیوچ کے ایسا کرتا ہے روزہ کی حالت میں وہ اس طرح کے درامے کے میں دیکھتا ہے اور پھر وہ اگر جنبی ہوتا ہے تو پھر اس کا روزہ وہ پوچ جائے گا بعد میں اسے روزہ کی قضا دینی ہوگی اور اللہ سے معافی بھی وہ مانگے گا لیکن ایک عام انسان نارمل زیتی نہیں گزار رہا اور وہ سویا ہے دن کے وقت اس کو یعنی احتلام ہو گیا کہ پھر اس کا روزہ برقرار ہے کیونکہ جان بیوچ کر اس نے یہ کام نہیں کیا بلکہ لیسے ہی ایک انسان جان بیوچ کر خیہ نہیں کرتا خود بخود اُلٹی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ جس طرح فاسد نہیں ہوگا بلکل یہ اسی بہی پیاس ہوگا ہاں اگر عام دنوں میں رمضان کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی انسان کو بلکل برائیوں سے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص نارمل روٹی میں جس طرح سوتا ہے چاہے وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے عام اگر رات کو وہ سویا ہے اور اچانک رات کوئی اس طرح کا اس کو برا خواب آیا ہے اور وہ اس کو انزال ہو چکا ہے تو پھر غسل تو اس کے اوپر فرض ہے غسل وہ کرے گا لیکن جو چیز سوال میں پوچھی گئی ہے کہ اگر وہ یعنی ہوش رہی ہو اور خواب بھی دیکھ رہا ہوں تو یہ چیز سمجھ سے بالہ در ہے یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ وہ نین ابتدائی اس کی نین ہے اور خواب بانا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ انزال جب ہوگا تو وہ فوراں تو نہیں اٹھ سکے گئے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ گیلہ پر محسوس ہوتا ہے تو انسان تب جا کے ہوتا ہے تو یا اس طرح کی سیچویشن سے جب انسان دو چار ہوتا ہے بارال جو بھی معاملہ ہو میں یہی گزارش کر چکا ہوں کہ اگر انسان کو اس طرح کے غلط کام کرتا ہے کوئی اس طرح کی پرامے فلمیں دیکھتا ہے اور وہ سوتا ہے اس کے بعد اگر اس کو انزال ہوتا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہے اور یعنی تو پھر انشاءاللہ اس کو پر کوئی نہیں ہے اگر وہ روزے سے ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر روزے سے نہیں بھی ہے تو تب بھی انشاءاللہ اس پر کوئی معاقضہ وغیرہ نہیں ہے ہاں غسل جو ہے وہ ہر صورت میں بعد میں کسی نے جس کے اوپر بھی غسل اس طرح اس صورت میں واجب ہوئے چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے غسل اس نے لازمی کرنا ہے اور غسل جنابت کا وہی طریقہ کہ جو صحیح حدیث میں موجود ہے تو بلکل ویسا ہی وہ غسل کریں گے حاضر مائم جی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی